ہاتھی لینڈ پر وسرن کرنے والے سب سے وسال اور طاقتور جیو جس کے قدموں کی آواز سن کر سبھی جانور اپنا رخ موڑ لے تھے لیکن کہ آپ جانتے ہو سروات میں یہ چھ آزار کلو کے آتھی سور کے سائے جتنے ہوتے تھے ہاتھی کے استیتیوں کے سروات ہوئی قریب تین کروڑ ستر لاکھ سال پہلے سروات میں آتھی والویوز کا نام تھا میوری تھیریم ان کا سائز قریب تین فٹ تھا جو کہ پگ سے تھوڑا ہی بڑا ہوتا ہے اور ان کے سکل کو دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آتھیوں جیسے سونڈ نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے اوپر کے ہوت کافی فلیکسیبل اور بڑے ہوتے تھے اس کے بعد آئے بیری تھیریم جن کے فوسل دوہزار گیارہ میں پائے گئے تھے ان کی ہائٹ ون پوائنٹ ایٹ سے ٹو میٹر ہوا کرتی تھی اور وزن قریب دو ٹن ہوا کرتا تھا اور ساتھ میں پیڑ پودو کو کاٹنے کے لیے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے دات بھی آ گئے تھے اور ایولیوشن کے جریعے دیرے دیرے ان کا سائز بڑھتا گیا سونڈ کا سائز بڑھتا گیا اور ان کے ٹسک کا سائز بھی بڑھتا گیا لاکھوں سالوں تک ایسے ایولیوشن چلتا رہا لیکن آتھی کے سب سے قریب رشتدار محمد تھی اور آج دنیا میں آتھی کی بھی اتھیالت نہیں کیونکہ پچھلے سو سالوں میں نبی پرسینٹ آتھی